بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزیبے ہوں گے میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنان علی فوڈ تو آج میں آپ کے ساتھ بہتی دیلیشز بلکل بیکری اسٹرائیل پائنیپل کیک کی ریسیپی شیئر کروں گا یہ بہتی مزیدار بنتی ہے آپ نے اس کو ایک دوار ضرور ٹرائی کرنا ہے ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل اتنان علی فوڈ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا پرفیٹ پائنیپل کیک بنانے کے لئے ویڈیو کو آپ نے بگے رسک کے دیکھنا ہوگا تو جی بگے ٹائم ویس کے ورنہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ایک خوبصور سا بول لیا ہے اس میں ہم چار عدد انڈے شامل کریں گے انڈے یہاں پر ہم روم ٹیم پریشر پر لیں گے تھنڈے آپ نے انڈے نہیں لینے ورنہ آپ کا کیک جو ہے وہ اچھا نہیں بنے گا تو چار عدد یہاں پر ہم نے اس میں انڈے شامل کر دی ہیں اور اب اس کو بیٹ کریں گے ہم ہم اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ انڈے جو ہے وہ بلکل کریمی فارم میں آ جائے ہم اس کو سات سے آٹھ ملٹ کے لئے اچھے طرح سے بیٹ کریں گے تو ایک سے دو ملٹ اس کو بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں چینل شامل کریں گے تو یہاں پر ہم اس میں آدھا کپ چینل شامل کریں گے یہ نورمل چینل جو ہوتی ہے یہ میں نے لی ہے آدھا کپ ہم اس میں چینل شامل کریں گے آدھا کپ اس میں چینل کافی ہوگی اور اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے ہم اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ چینل جو ہے وہ بھی اچھے سے اس میں گل جائے اور اسی دوران جو آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں آپ کی طرح سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرح سے ہمارے لئے انعام ہوتا ہے ون تھرڈ کپ ہم اس میں اوائل شامل کریں گے تقریباً اسی ایمل کے قریب یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کرتے ہوئے بیٹ کریں گے تو انڈوں کو بیٹ کرتے ہوئے یہاں پر ہمیں سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور انڈے دیکھیں جی بلکل یہ وائیڈ کلر کے ہو گئے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آف ٹی سپون پائنیپل آئیسنس پائنیپل آئیسنس یا ولینہ آئیسنس جو بھی آپ کے پاس آوائیلبل ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تو یہاں پر میں نے تمام چیزوں کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم یہ بیٹر ہٹا لیں گے اور اب چلتے ہیں ہم ڈرائی انگریڈنس کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور میدے کو ہم اچھے سے چھان لیں گے تو میدے کو یہاں پر میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم الیکٹر بیٹر کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ اس پیچولا بھی لے سکتے ہیں اور وزکر کی مدد سے بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں الیکٹر بیٹر سے اس کو مکس کر رہا ہوں بلکل ہل کے ہاتھ سے میں نے اس کو مکس کیا ہے اس کو میں نے زیادہ نہیں چلایا ایک نمبر پر میں نے اس کو کر کے اور اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اب ہم ایک سپیچولا لیں گے اور سائیڈوں پہ جو یہاں پر ہمارا میدہ لگا ہوئے اس کو بھی ہم اچھے سائیڈوں سے اتوار لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا بیٹر اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بیکنگ پورڈر یا بیکنگ سوڈی کا استعمال ہم نہیں کریں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم یہاں پر ایک کیک پٹن لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے پہلے گریز کر لیا ہے اوائل کے ساتھ اس کے اوپر ہم یہاں پر بٹر پیپر رکھیں گے اور بٹر پیپر رکھ کے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اوائل لگائیں گے اور اوائل لگا کے ہم اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے اب ہم اس کے اندر کیک کا بیٹر شامل کریں گے اور بیٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ٹوٹ پک کی مدد سے اس کے جو ببل سے وہ سارے ختم کریں گے اور اس کو دو سے تین مرتبہ اس طرح سے ٹیپ کریں گے اچھے طریقے سے اور اب ہم اس کو بیک کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پتیلہ لیا ہے پتیلے کو میں نے اچھے سے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہاں پر پلیٹ رکھی ہے کلٹی کر کے آپ کیکٹن یا کٹوری کوئی بھی آپ چیز اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کیک کا بیٹر جو ہی یہ ہم نے اس کے اندر رکھا ہے اور اس کو تقریبا ہم چالیس سے پینتالیس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے بلکل لو فریم کے اوپر اب یہاں پر ہم نے پائنپل کے پیسز لیا ہے اس کو ہم چھوٹی کے مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے اس کو ہم لیئرز میں یوز کریں گے تو اس کو اچھی طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے ایک بول لیا ہے اس میں ہم ڈیٹ کپ وپنگ کریم شامل کریں گے اور کریم کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے ہم اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ کریم ڈبل سے ٹرپل ہو جائے تو یہاں پر کریم کو بیٹ کرتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور کریم ہماری اچھے سے ڈبل سے رپل ہو گئے یہ بہت زبردست طریقے سے تو کیسے پتا چلے کہ کریم ہماری اچھے سے بیٹ ہو گئے ہیں یا نہیں تو کریم کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بال کو اس طرح سے الٹا کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنی تھک ہو گئے کریم یہ بال سے نیچے نہیں گر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کریم ہماری اچھے سے بیٹ ہو چکی تو اب یہاں پر ہم شگر سرم تیار کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے اس میں جو پائنیپل کا پانی ہوتا ہے یہ میں اس میں شامل کر دیا ہے پائنیپل جوز اور اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون پسیوی چینی یا نارمل چینی جو ہوتی وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے طرح سے میکس کر کے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے شگر سرم بنا کے اور دوسری سائٹ پر ہم کیک کو بھی چیک کر لیں گے تو یہاں پر کیک کو پکتے ہوئے 45 منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو چیک کریں گے ٹوٹپک کی مدد سے تو دیکھیں جو میں اس میں ٹوٹپک ڈالی تو یہ بلکل کلیر آ رہے تو اس کا مطلب کیک ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیک کو سائٹ پر رکھیں گے اور اس کو اچھے سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو کیک ہمارا یہاں پر اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی مولڈ کر لیں گے تو دیکھیں جی کتنا زبردست سا ہمارا کیک جو ہے وہ بن کے اور اب ہم اس کیک کو چھوڑی کے مدد سے کٹ کریں گے تین لیئرز میں میں اس کو کٹ کر رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو دو لیئرز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں آپ اس کیک کا اسپنج چیک کریں کتنا سوفٹ کتنا جالی دار بنا ہے بہت ہی زبردست اور اب ہم اس کیک کی آئسنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں کریم شامل کریں گے اور کریم ڈال کے ہم اس کو اچھے سے پہلے فلا لیں گے کریم کو ہم فلا لنے کے بعد ہم اس کے اوپر جو پائنیپل کے پیسز میں نے یہاں پر کٹ کر رکھے تھے یہ ہم اس کے اوپر شامل کریں گے اور دوسری لیئر کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو بھی ہم شگر سرپ کے مدد سے اس طرح سے سوک کر لیں گے اچھے طریقے سے تو شگر سرپ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر پھر سے کریم شامل کریں گے اور کریم شامل کے بعد ہم نے یہاں پر جو پائنپل کے پیسز رکھے تھے اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے اور ایک ایک لئیر ہم اس کے رکھتے جائیں گے اس طرح سے تو میں نے تیسری لئیر کو بھی اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اوپر اچھے طرح سے کریم لگا دیں گے سائیڈوں پہ بھی ہم کریم لگائیں گے اس طرح سے اور اس کو ہم گھماتے جائیں گے ٹرن ٹیبل کے اوپر رکھ کے اور اس کو ہم بالکل کلین کر لیں گے تو اچھی طرح سے میں نے سائٹوں پر بھی اس کو کریم لگا دیا ہے پورا کوٹ کر لیا ہے اور اوپر سے بھی اور اب ہم اس کے ڈیزائننگ کریں گے تو یہاں پر میں نے پائپنگ بیگ میں جو بچیوی کریم تھی اس کو میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے فلور بناتے جائیں گے اور ایک ایک پیسیز ہم اس کا پائنیپل کا اس کے اوپر رکھتے جائیں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت ہی بہترین ہمارا بلکل بیکری اسٹرائل پائنیپل کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو جی بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بن جاتا ہے آپ نے اسے ایک دوہ ضرور ٹرائی کرنا ہے تو جی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل لدان علی فوڈ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے خاص خاص یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں